ایک نعرہ شروعات بڑھتے ہیں حضرت میں انجمل گنچہ اباسیہ کے تمام تر ممبران کی خدمت میں موت دیوانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سارے انتظامات کو سمیٹھتے ہوئے فرش مسررت پر تشریف لے آئیں اور کیونکہ ملک مشہور و معروف شائر دناوے میسم گوپال پوری صاحب نماز کے فوراں بعد آپ حضرت سے روبرو ہوں گے اور ملک مایاناز اور صدف نظامت کے گوہرے تا محترم عنیر جائسی صاحب نظامت فرما رہے ہیں جو حضرت سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا قریب آ جائیں حالانکہ ہم لوگ در مولا کے بھکاری ہیں یہ صحیح ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں اور جو حضرت جہاں ہیں وہیں سے سماعت فرمائیں آپ حضرت چار مصرے حاضر کا ناؤں سماعت فرمائیں انیر بھائی کوئی بات ہو کی عقیدت کا تقاضہ ہے یہی عجرِ رسالت ہے عقیدت کا تقاضہ ہے یہی عجرِ رسالت ہے سنا غازی کی ایسے ہو کی وہ ناتے پیمبر ہو دو مصروں میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں جنابِ کمر امام اختر امام زاکیر امام زفر امام میں تمام امام کے ساتھ ساتھ اور بارہ امام اور ہیں جو سن رہے ہیں ہاں اور ہیں جو سن رہے ہیں ایک نعرے سلوات اور بزن کریں آپ حضرت جی اور یہ خوشخبری ہے اور ملی کہ ایک اور امام جنابِ مہدی امام صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں مزفر صاحب مزفر امام کے ساتھ 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 جنابِ مہدی امام صاحب پروردگار ان کی عمرت تولانی عطا کرے میں دعا گو ہوں لیکن تھوڑا سا مزاہ بھی مزاہ المومنین و لبادہ کہ عقیدت کا تقاضہ ہے یہی عجرِ رسالت ہے سنہ غازی کی ایسے ہو کی وہ ناتِ پیمبر ہو سنہ غازی کی ایسے ہو کی وہ ناتِ پیمبر ہو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے عباسِ غازی کو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے عباسِ غازی کو علم کے سائے میں مستورگر کوئی کھلے سر ہو علم کے سائے میں بہت تکلیف ہوتی ہے میرے عباسِ غازی کو علم کے سائے میں مستورگر کوئی کھلے سر ہو علم کے سائے میں مستور گر کوئی کھلے سر ہو چار مصرہ اور سماعت فرمال نے پیچھ کرتا ہے نعرے سلوات بلند کریں آپ حضرات آئیے میں ازان تک پڑھتا رہوں گا اتمران سے آئیے وضو کر کے آئیے آپ نعرے سلوات بلند کریں آپ حضرات چار مصرہ دیکھیں کہ دیکھیں انیز بھائی کی مصروف سنہ سبت پیمبر کی زبا ہے مصروف سنہ سبت پیمبر کی زبا ہے ابباس کا قرآن کے ہوتھوں پہ بیا ہے ابباس کا قرآن کے ہوتھوں پہ بیا ہے تو مدہت کے لئے کافی ہے بس ایک ہی جملہ حسنین کی ماں حضرت ابباس کی ماں ہے مدہت کے لئے کافی ہے بس ایک ہی جملہ حسنین کی ماں حضرت ابباس کی ماں ہے حسنین کی ماں حضرت ابباس کی ماں ہے ایک نعرے سلوات بلند کریں آپ حضرات محمد صلی اللہ و محمد و آل محمد یہ چانویں سے دیکھیں ابھی چند دنوں کے بعد ہے کہ ایک ملعون نے قرآن کی چھبیس آئیتوں کو نکالنے کی بات کی تھی اسی پس منظر میں سماعت فرمایا حضرت شہر کہ رحمت اللی العالمی کی جب عطا ہو جائے گی رحمت اللی العالمی کی جب عطا ہو جائے گی پیسے حق مقبول میری ہر دعا ہو جائے گی پیسے حق مقبول میری ہر دعا ہو جائے گی پیسے حق مقبول میری ہر دعا ہو جائے گی ایک بھی نوجوانوں شہر سنو ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی الگ ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی الگ ساری دنیا ایک دن پھر گربلا ہو جائے گی ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی الگ احبت ہے ایک بھی آیت اگر قرآن سے ہوگی ساری دنیا ایک دن پھر کربلا ہو جائے گی انجمن گنچہ ارباسیہ کی لفظ شیر کی گنچوں میں ابھی باقی جو احساس وفا ہے گنچوں میں ابھی باقی جو احساس وفا ہے یہ محفلِ ابباس میں شرکت کی جزا ہے گنچوں میں ابھی باقی جو احساس وفا ہے یہ محفلِ ابباس میں شرکت کی جزا ہے انیل بھائی کی دنیا کے امیروں کی ضرورت نہیں ہم کو دنیا کے امیروں کی ضرورت نہیں ہم کو دنیا کے امیروں کی ضرورت نہیں ہم کو ہم جیسے غریبوں کے لیے فرشِ اضا ہے ہم جیسے غریبوں کے لیے فرشِ اضا ہے دنیا کے امیروں کی ضرورت نہیں ہم کو ہم جیسے غریبوں کے لیے فرشِ اضا ہے تو لہو حسین کا یہ شرکت ہے کہ لہو حسین کا حق کی امان آج بھی ہے لہو حسین کا حق کی امان آج بھی ہے یہی سبب ہے صدائے اضان آج بھی ہے لہو حسین کا حق کی امان آج بھی ہے یہی سبب ہے صدائے اضان آج بھی ہے شیئر دیکھیں گی کٹی زبان جو میسم کی تو اثر یہ ہوا زبان رکھ کے ستم بے زبان آج بھی ہے کٹی زبان جو میسم کی تو اثر یہ ہوا زبان رکھ کے ستم بے زبان آج بھی ہے یہ شیئر دیکھ لیں نہیں بھائی کہ ستم کی راہ میں حائل ہے کربلا ورنہ ستم کی راہ میں حائل ہے کربلا ورنہ قبر امام بھائی تشریف رکھئے ستم کی راہ میں حائل ہے کربلا ورنہ وہی زمین وہی آسمان آج بھی ہے ستم کی راہ میں حائل ہے کربلا ورنہ وہی زمین وہی آسمان آج بھی ہے وہی زمین وہی آسمان آج بھی ہے علی کے لال نے دریا میں بیکلی رکھ دی ردیف پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں علی کے لال نے دریا میں بیکلی رکھ دی سمندروں کے لبوں پر بھی تشنگی رکھ دی علی کے لال نے دریا میں بیکلی رکھ دی سمندروں کے لبوں پر بھی تشنگی رکھ دی کشی صاحب یہ شیر میں آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں انجمن غنچایا باسیا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ علی کے لال نے دریا میں بیکلی رکھ دی سمندروں کے لبوں پر بھی تشنگی رکھ دی بہت اجالہ ہے کربو بلا کی راہوں میں بہت اجالہ ہے تربو بلا کی راہوں میں یہ کس نے اپنے چراغوں کی روشنی رکھ دی بہت اجالہ ہے بہت اجالہ ہے تربو بلا کی راہوں میں یہ کس نے اپنے چراغوں کی روشنی رکھ دی انیس بھائی کی چراغیں فاطمہ زہرہ سے جس کو نفرت ہے اسی کی قبر میں خالق نے تیرگی رکھ دی اسی کی قبر میں خالق نے تیرگی رکھ دی اور یہ شہر دیکھیں کہ گواہ سارا زمانہ ہے مردہ پائکر میں گواہ سارا زمانہ ہے مردہ پائکر میں علی کے پاؤں کی پھوکر نے زندگی رکھ دی یا علی یا علی سلام گواہ سارا زمانہ ہے سلامت رہی ہے گواہ سارا زمانہ ہے مردہ پائکر میں علی کے پاؤں کی ٹھوکر نے زندگی رکھ دی زفر امام بھائی میں یہ آپ کی دوستی کے حوالے سے شہر پیش کر رہا سماعت فرمائے کہ گواہ سارا زمانہ ہے مردہ پائکر میں علی کے پاؤں کی ٹھوکر نے زندگی رکھ دی ارے حبیب ابن مظاہر کا حفصلہ دیکھو حبیب ابن مظاہر کا حفصلہ دیکھو محاضر جنگ پہ بچپن کی دوستی رکھ دی حبیب ابن مظاہر کا حفصلہ دیکھو محاضر جنگ پہ بچپن کی دوستی رکھ دی حبیب ابن مظاہر کا حفصلہ دیکھو محاضر جنگ پہ بچپن کی دوستی رکھ دی ایک ملہ دو تین شہر روش سماعت فرمائے شہر پیش کر رہا ہوں یہ شہر بطر خازمت کر رہا ہوں کہ ایک نعرہ سنوات بند کرنا بزرات اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ایک نصرہ ہوگا تھا نیز بھائی ابھی آلی میں آج پر احمد و جعفر کا ہے کردار بہت شیئر سماعت فرمالے شاید کوئی بات ہو مطلع خصوصی توجہ کا تعلیم ہوں میں کہ ساتھ احمد کے رہے یوں تو وفادار بہت ہماری طرف دیکھیں ساتھ احمد کے رہے یوں تو وفادار بہت پر رہے عشق میں مشکوک ہے کردار بہت پر رہے عشق میں مشکوک ہے کردار بہت شیئر دیکھیں کہ ایک میسم کو کیا قتل نتیجہ دیکھو ایک میسم کو کیا قتل نتیجہ دیکھو شہ کے مددہوں میں ہے میسم تمار بہت ایک میسم کو کیا قتل نتیجہ دیکھو شہ کے مدہوں میں میسم میں تمار بہت گلشن صاحب شیر سمات فرمائے کہ کوئی میسم کا بیان کاٹ نہ پایا اب تک کوئی میسم کا بیان کاٹ نہ پایا اب تک کوئی میسم کا بیان کاٹ نہ پایا اب تک حق کی آواز پہ گرتی رہی تلوار بہت حق کی آواز پہ گرتی رہی تلوار بہت کوئی منصف نہ ملا احمد و جعفر کے سوا ابھی سرکار بنی ہے کوئی منصف نہ بنا احمد و جعفر کے سوا یوں تو بننے کو بنا کرتی ہے سرکار بہت کوئی منصف نہ ملا احمد و جعفر کے سوا یوں تو بننے کو بنا کرتی ہے سرکار بہت شیر انیز بھائی ابھی آپ نے کہا تھا کہ تبلیغ وہی کرے نماز کی اگر تبلیغ ہے تو نماز پڑھیں تب تبلیغ کریں شیر سماعت فرمائے آپ کہ کوئی منصف نہ ملا احمد و جعفر کی طرح یوں تو بننے کو بنا کرتی ہے سرکار بہت اب شیر دیکھیں یہاں سے خصوصی توجہ آپ کی تقریر کے پسے مندر میں کہ مقصد شاہ کو کمرمان صاحب مقصد شاہ کو سینے سے لگایا کس نے سوال مقصد شاہ کو مقصد شاہ کو سینے سے لگایا کس نے یوں تو ملتے ہیں زمانے میں عددار بہت مقصد شاہ کو سینے سے لگایا کس نے بھئیہ دیکھو شیر مقصد شاہ کو سینے سے لگایا کس نے یوں تو ملتے ہیں زمانے میں عددار بہت گلچن صاحب تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے کھیلنا بند کر دے بڑی محنت سے شیر میں نے کہے ہیں اور شیر جو کہتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ شیر عریض بھائی گواہ ہے اس کے کہ کوئی مقصد شاہ کو سینے سے لگایا کس نے یوں تو ملتے ہیں زمانے میں ازادار بہت دیکھیں انہیں بھائی کھوکھلا دعوی علفت ہے عمل کچھ بھی نہیں کھوکھلا دعوی علفت ہے عمل کچھ بھی نہیں خالی برتن میں ہوا کرتی ہے جھنکر بہت اکنار حائدری اکنار حائدری سبحان اللہ ماشاء اللہ اکنار حائدری اکنار سلوہ عزت سہر کا وقت ہے اور اس وقت دعا کی مقبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے ہماری انجمن کے شاعر سہر صاحب بھی ہے ایک دعا کی مزارش کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی اختر امام صاحب جن کو لوگ گلشن کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے صحت کے لئے دعا کریں ان کو بیک میں پین کچھ ہوا ہے جس کی ورے سے مسلسل جو ہے اس کی درد کی شدت میں پریشان لیتے ہیں اور ایک اور دعا کریں کہ ایک اور امام کے منتظر ہیں ہم لوگ کہ ان کے وہ بھی صاحب اولاد کر دیں آپ سب حضرات یہ سہر کا وقت ہے ایک دعا کریں ملجل کر ایک باوازے بلند نارے سلوہ خوکلا دعوی علفت ہے زفر بھائی خوکلا دعوی علفت ہے عمل کچھ بھی نہیں خالی برطن میں ہوا کرتی ہے جھنکار بہت خالی برطن میں ہوا کرتی ہے جھنکار بہت جز محمد کوئی پہنچانا سکا منزل تک جز محمد کوئی پہنچانا سکا منزل تک کافلے لے کے چلے کافلہ سالار بہت کافلے لے کے چلے کافلے لے کے چلے کافلہ سالار بہت اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا روز بازار میں بکتے ہیں قلمکار بہت اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا روز بازار میں دکھتے ہیں کلم کار بہت اتنا رہے سرواز بلن کریں آپ حضرات اللہ حفاظ علیہ وسلم